بسم اللہ الرحمن الرحیم پیش غدمت ہے منتخبل حکایات کی چونتیسویں حکایت ایک نیک بخت بیگم کا یہ دستور تھا کہ بہت صویرے کچھ رات رہے سے اٹھ کر اور ضرورت سے فارغ ہو کر خدا کی عبادت کیا کر دی لانڈیوں کو بھی اس کے ساتھ بہت تڑکے اٹھنا پوتا اور صویرے کا جاگنا ان کو ناگوار ہوتا تھا لانڈیوں نے آپس میں صلاح کی کہ کوئی تدبیر ایسی ہو کہ بیگم صویرے کا اٹھنا موقوف کریں تب اس بات کی تفتیش کی کہ بیگم دن کو بھی نہیں سوتی پھر اتنی رات سے کیوں اٹھ بیٹھتی ہیں آخر کو لانڈیوں نے سمجھا کہ مرگ جو گھر میں پلا ہے ہو نہ ہو یہی ازان دے کر بیگم کو جگاتا ہے یہ خیال کر کے بیچار مرگ کو ناحق مار ڈالا لیکن مرگ کے جیتے جیتو بیگم کے اٹھنے کا وقت بھی مقرر تھا اب تو یہ صورت ہوئی کہ کبھی آدھی رات سے بیگم صاحب کی آنکھ کھل جاتی اور لانڈیوں کے سر پر آفت نازل ہوتی حاصل بے اقلی کی تدبیر مطلب کے خلاف اثر کیا کرتی ہے شکریہ